سیما انڈیا چلی گئی اور انجو پاکستان آگئی لیکن وہ نہیں آیا جو لندت پاکستانی ایجنڈ میجر سیما شادی کرنے کے لیے انڈین لڑکے سچن کے پاس گئیں تو پاکستان سے تعلق رکھنے والے پتھان بھائی نصر اللہ نے بھی انڈیا سے انجلی عرف انجو کو مملکت خدا داد نے بلا کر گول ایک ایک سے برابر کر دیا لیکن مجموعی طور پر بھارت کو پاکستان پر برطری حاصل ہے کیونکہ سچن کو بونس میں چار بچے بھی ملے ہیں پاکستان کی جانب سے یہ گول ایک پتھان نے کیا ہے اور پتھان اس مہلا کے مورچے تباہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے پاکستانی لڑکی سیما کے بدلے انڈین لڑکی انجو کے آنے سے یہ ایک وٹہ سٹہ ہو گیا ہے اب سیما کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اس کے خامن جبکہ دوسرا حصہ پیپسی کے ڈھکن یعنی اس کے شوہر سچن کے حوالے کیا جائے گا تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو پتھانوں نے دشمن کو موہ توڑ جواب دیا اس پاکستانی پتھان بھائی کی انجو سے فیس بک پر دوستی ہوئی یہ ویڈیو کول پر تقریباً تین تین گھنٹے بعد کرتے رہتے انجو اپنا ہندوستان اور ترنگا اس پتھان بھائی کو ویڈیو کول پر دکھاتی جبکہ یہ پتھان بھائی اپنا شاہی قلعہ اور گھنٹہ گھر دکھا کر انجو کے ساتھ خوب یعبڑگے لیاں کرتا جبکہ دوسری طرف میجر سیما کا کہنا ہے کہ اس کے پاکستان چھوڑنے کی ایک بڑی وجہ فوجی سمٹ بھی تھا وہ چاہتی تھی کہ اس کا مکان فوجی سمٹ سے بنایا جائے مگر اس کا شوہر یہ بات نہیں مان رہا تھا میجر سیما اور ناک میں مارنے والی انگلی یعنی اس کا شوہر میجر سچن انتہائی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں کتنا پیار ہے سیما کو سچن سے یہ پیار دیکھنا ہے جو چار بچے بنا پیار کے کر لیے تین بار طلاق لے لیا پھر بھی اسی کے ساتھ رہ رہی ہے مجھک اس طریقے سے تو نئی پیڑی ہماری بالکل ہی بگڑ جائے گی بچے جادہ بگڑیں گے نا پھر تو ان کو یہ لگے گا ہمتا پاکستان سے بولائیں گا اور بھی جادہ مجھا نہیں آ رہا ہے ہم کرتے ہیں پربند سیما انڈیا چلی گئی انجو پاکستان آ گئی لیکن وہ نہیں آیا جو لندن دوائی لینے گیا تھا اس پتھان بھائی کے لیے صرف ایک ہی جملہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز حیصہ کی